نمشکال کوکنگوشالینی میں آپ طبقہ بہت بہت سواگت ہے بہت سے پنیر کی ریسپیز میں نے ڈالیاں پھر لے کر آئی ہوں بہت ہی مزدہ سا ریسٹران پر پنیر آپ کے لئے چوہاروں کا سیزن ہے اور چوہاروں میں آیا گیا ہے گھر میں لگے رہتا ہے اور ہم پنیر کے سب ایک سبجی تو گھر میں بنتی ہے تو آج میں بہت ہی مزدہ سا پنیر لے کر آئی ہوں سرپرائز ضرور کیجئے گا آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شئر سبکرائب کرنا بھلکل نہ بھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں لے لیے لیے ہم نے ایک بول اس طرح سے ایک بڑا سا بول لے لیں گے اور اس کے اندر دالیں گے اپنے مسائلے سکھیں مسائلے ڈالیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہم ڈالیں گے آدھا چمچ کی قریب لال دے گی ملچ اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ہلدی پاوڈر 1 تھرڈ سپون کی قریب اور اب ہم ڈالیں گے اس میں دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ضرور ڈالیں اس سے بہت بڑیا خوشپو آتی ہے اور فلیور بہت بڑیا ہو جاتا ہے آدھا چمچ ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے بلکل 1 تھرڈ پون کی طریب کالی ملچ لال کالی ملچ پی سواری پی سی ہوئی اور اب ہم ڈالیں گے ہنگ تو کوئی بھی برینڈ کا بھنگ لے لیں ڈالیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے نمک تو 1 تھرڈ پون ہم اس میں ڈالیں گے زیادہ ہم نے نمک اس میں نہیں ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھا سے ملال لیں گے اچھا سے مک کر لیں اس طرح جب ہم اس کو مک کر لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دھر کا جمع ہوا دہی تو دہی ڈال لیتے ہیں اس کے اندر تو آپ میں کھانے والے جس کے کھانا کھاتے ہوں وہ اس پون کی مجیورن سے میں پانچ چمچ دہی کے دہ تو دہی بہت زیادہ خٹا نہیں ہونا چاہیے گھر کا دہو جمع ہوا ہم نے دہی لیا ہے تو اس کو کر لیں گے اچھا سے مکس مکس اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لستہ ندرک کی پیسٹ یہ فریش لستہ ندرک ہم نے پیسٹ کر تو اس کی جو ہم نے پیسٹ میں ڈال لیں دھیان رہے کہ لستہ ندرک جو ہے فریش اس کو جو ہمیں ڈال میں ڈال کریں تب ہی خوشپو بڑی آئے گے اب ہم اس میں ڈال دیں گے سرچو کا تیل اب ڈال دیں گے ہم اس میں سرچو کا تیل تو دو سے تین چمچ چمچ میں سرچو کا تیل ڈالیں گے اچھا سے مکسر لاتیں لیسی تو یہ بن گیا ہمارا پیسٹ بلکل اسی طرح سے ہمیں بنانا ہے اب ہم لیں گے پانیر تو یہ پانیر لیا ہے میں نے چھڑڑ پیسٹ میں اس کو کٹ کر لیا اور یہ سارا پانی جو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گے پیاز پیاز کو بھی میں نے کٹ کر لیا اس طرح سے پتلا پتلا اس کو کٹ کر کے نکال لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے اپنی شملا مش اس کو بھی ہم نے اس طرح سے چھڑڑ پیسٹ میں کٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دیں گے تماتر تماتر ہم نے اس طرح سے اس کے سیٹ نکال دیں گے تو دی سیٹ کر کے ہم ایک تماتر اس میں ڈال دیں گے تو تماتر جو ہے ہارڈ والا لیں تاکہ اس کا جو آؤٹر شیل ہے یہ تھوڑا ہارڈ ہو تو یہ سب چیزیں ڈالنے کے بعد ہم اس کو مکس کر دیں گے ہلکے ہاتھوں سے ہم نے اس کو اچھے دیں گے آپ چاہے تو ہاتھ سے بھی مکس اس کو کر سکتے ہیں ہم نے اس کو کر دیا مکس اور اب ہم اس کو ڈھک کر رہ دیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ جتنے ہمارا ونیر مرینٹ ہو رہا ہے ہم نے مکسر کا سب سے چھوٹا بڑا جاز اس میں ہمیں سالے گرائنڈ کیے جاتے ہیں اور ایک شمجھ ہم لے لیں گے خسکاس وہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس کے ساتھ ہم لے لیں گے مغج تو مغجھ ہم ڈال دیں گے اس میں تقریبا 4 شمجھ میں نے ڈال دیں اس کے ساتھ ہم اس میں 10 کاجو ڈال لوں گے یعنی کی کی کیشو نٹس اور اچھے سام اس کو جو ہے گرائنڈ کر لیں گے لیجے ہم نے اس کو گرائنڈ کر لیا یہ چک کر لیتے ہیں اور یہ ہمارا اچھے سپس چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے اس کو پیسنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دودھ دودھ دو گھر میں پڑا ڈال دیں گے اس کو مکن کر لیتے ہیں اب آپ کے پاس گھر میں ملائی پڑی ہو ملائی لے سکتے ہو آپ کے پاس اگر کریم پڑی ہو کریم لے سکتے ہو جو آپ کے پاس ایمیلیبل ہوں آپ لے سکتے ہو میں اس میں کریم ڈال دوں گے تو امول کی کریم اس میں ڈالیں گے یہ دیکھیں تو میں اس میں آدھا کپ کے قریب میں اس میں کریم ڈال دیں گے اور اس کو ملا لیتے ہیں اور اس کو اسی طرح سے بھیگہ لینے دیں گے بچ اس اسی طرح سے پس بڑے sighs آب چاہیں تو اس کو میکشرا دے دیں میکسی میں ایک براد چلا دیں گوں اور یہ دیکھیں پس بڑے پس بڑے کہ Save не просто اور ایک بار ممنٹی بڑھے جیس کے لیتے ہیں جس اچھا میکس تو ڈھک کرنے کے لیتے ہیں جس امہنا اکڑھاilahی کرانے کے لیتے ہیں امیاد جس کے لیتے ہیں موطن سے شسن پتہ کھول کریں جیسے یہ گرم ہوجستے ہیں اس کے لیتے ہیں 4 سے 5 پیسٹ اس کے ساتھ ہم دعو دیں گے تین بڑے پیاز کٹے ہوئے اس طرح سے لمبے لمبے ہم نے کٹ لیے دھو کر اس کو اچھے سے کٹ لیں اور اس کو جو ہے ہم ساٹے کر لیں گے ہم نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے ہلاتے ہوئے ہم نے اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے لگا تار ہلاتے رہے بلابر کا ہم نے گولڈن براؤن سب جگہ سے اس کو کرنا ہے آپ ستاowersے اس اب جو جو چکے میں زالت رہے ہیں آیا گے چکے میں اک please چپ کو بہتا pack value ہم نے چپ اور بلوں گے دوسے کو چوئے ہم نے ٹھاواب کا ہم نے کچک زمیار کو descendants دعوی preventing گزن تو یہ ٹومیٹوز جو ہیں میڈیم سائز کی ہم نے چاہ ٹومیٹر لیے اور اس کو اچھے سے کر لکھا مکس اور اس کے اندر دالیں گے تھوڑا سا نمک نمک ضرور ڈالیں تاکہ ہمارے جو ٹومیٹریں اچھے سے صاف کریں گے تو یہ ایک پنچ جو ہے نمک کا ڈالیں میک کر لکھا اور بس ایک میرٹ کے لئے اس کو دھک کر دیں گے ایک میرٹ ہو چکے گے ہمارے ٹومیٹریں سوٹ پی ہو گئے اس طرح سے ہلکھ ہلکھے جو ہے جب یہ سوٹ ہو جائے اس طرح سے یہ دیکھیں تو ہم اس کو جو ہے گیاست کو کر دیں گے بند اس کو کھا سکتے ہیں ہم تھنڈا اس کے بعد ہم اس کی پیسٹ پرانے گے اب ہم ایک توا لے لیں گے اور یہ جو پنیر ہمیں مرینید کرنے کے لئے رکھا ہوا ہے تو وہ پنیر جو ہے اس کے اوپر گرم ہو جائے تو اس کے پر ڈاب دیں گے سپریڈ کر دیں اس کو اور پنیر ہم نے اس طرح سے سپریڈ کر دیں اور گاس کا فلم ہم نے فول رکھنا گاس کا فلم ہمارا فول ہے ایک بار اس کو ہلا لیتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو دیکھ سکتے ہیں پنیر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس طرح پر ایک چمچ ہوئے کچن کنگ مسال آڈا ایک چمچ دیا اور آدھا چمچ اور مرین کچن کنگ مسال آڈا اور اس کو ہم کر رہیں گے جب اس کو اب تاوے پہ ڈالیں تو کوشش کریں کہ کھالی پانیر اور چپچکم انیان ہی اس میں ڈالیں گے اس میں جو ہے جو ہم نے مارانیٹ کرنے کے لئے کرد ڈالا تھا وہ لیکوڈ پورشن اس میں ہم نہیں ڈالیں گے کم سے کم آئے یہ دیکھیں کتنا مجھے دار لگ رہا نا تیمٹنگ خوب اب اس یہ کڑھائیں کے اندر ہم ڈال دیں گے سوڑا سا اوئل آئیں کوئی بھی کوئی کھنگو اللہ آپ ڈالیں گے بس دو چمچ چمچ میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون اور اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے بٹر نون ملٹڈ بٹر ڈالیں گے ہم ایک شورت سا پیس جب ہلکا بٹر ملٹ ہو جائے اس میں ڈالیں گے اب ادرک کے جولیز یعنی کی جنجر جولیز اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے تیش پتہ تو ہم اس میں ایک تیش پتہ ڈالیں گے پیٹ میں سے آدھا توڑ کر دو چندifts بھر آپ و ٹیبل سپے ڈال دیں گے موٹڑ کر دن جب ہم ہے پیوڑوں گے ٹیبل س escrимость اس کی پیوری بنا لیا ہے تھوڑا سا پانی لیں گے اور پانی بھی اچھا سے جار کے اندر مکس کر کے وہ پانی بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک منٹ کے لئے تیز فریم میں اس کو جو بھون لیں گے اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں گے تو منتر سپون سے تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے کاجو اور دود میں لائی ڈال کر ہم نے جو بھی پیسٹ پر نہیں ہے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اچھا سے مکس کریں گے اس میں بھی ہم پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر اچھا سے مکس کرتے ہو بھی اس میں ڈال دیں گے اچھے اس کو مکس کریں گے اس کے اندر میں ڈالوں گی جیرا پاودر سے پلیور بہت بڑی آئے گا چھٹ مسالہ اس کے ساتھ ہی اس میں دانیں گے آدھا چمچ دھنیا پاودر اس میں تھوڑا سامس میں نمک 1 3rd پون کے غریب آرہ آدیں گے آپ اپنے سواد کے احساس دار جبتے ہو اور اسی اپ ریشن یار دے جو س GOT رícios Ennis پیٹوں کے تین ہوتے ہو اس پر دے جو ہم نے پڑی گیا وصتر lion بے سارے گ رشitarian کے جریفی کے ساتھ ہم نے اس مجھے شیفت کریں یہ اپنے دے جیلے ملک لام ڈازے چ revision تو دو منٹ ہو چکے اس کو ہٹا دیں گے اور ہلکے فرم میں اب بہر لٹکے اس کو ہم نے پکنے دینا ہے ایک منٹ کے لئے اور پھوڑا سا ایڈ کر دیں گے اس پر ہرا دھنیا ہرا دھنیا اس پر بہت اچھا لگتا ہے ہلکا سا اس کو ہلا لیں گے اور یہ بن کر تیار ہے ہی ہمیں گے دیچ کی پڑھڑا سا اچھا لیں گے ہمیں پانے لیں گے اور ہمیں ڈال دیکھ چھمبر دیسی کی اس کے بنایں گے گے گو روکن کر لیں گے تو دیسی کی کو کر لاتے ہیں بھر کر ہم نے ایک دیسی کی دار دینیا اور اس کو ملٹ کر لنا جیسے ہلا لکے ہلا ملٹ ہو جائے اس کے اندر ہمیں ڈال دیکھیں گے لال دیگی میرچ تو تونتے تھوڑی سی زیادہ لال دیگی میرچ بہت زیادہ ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا ہے پھلکل ہلکا ہلکا گرم کرنا ہے اور اس طرح سے جب یہ ہلکا ہلکا سا گرم ہو جائے گیس کو بند کر دیں گے اسی وقت نہیں تو یہ جلنے لگے اب وہ جلدی جل جاتا ہے ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو گیس سے ہٹا دیں اب ہم لے لیں گے جس میں ہم نے سرف کرنا ہے اور پانیر ہمارا تیار ہے سپون کرتے ہیں سرف یہ دیکھیں آپ ٹیکشٹر دیکھ سکتے ہیں اس کا بہت زیادہ گرزب کا ہے یہ دیکھیں نگرہ ہے بڑھیا پانیر لیں جب بھی پانیر بنانے کے لئے تو بلکل صافٹ اچھا پانیر ہونا چاہیے اسی سے آپ کا مزا آئے گا کھانے کا یہ دیکھیں نگرہ ہے نگرہ ہے بڑھیا پانیر ہم تیار ہے اس کو ہم کریں گے گانش تو تھوڑے سی ہم دکھائیں گے اس پہ انین کے رنگز بہت اچھے رکھتے ہیں اس پہ اس کے ساتھ آپ کھائیں آپ کو مزا آ جائے گا یہ دیکھیں تھوڑا سام دالیں گے ہارا دھنیا اس کو تیوہاروں میں بنا کر کھائیں اور انجوئے کریں دھنیا اس پہ بہت اچھا رکھتا ہے ہم ڈالیں گے ہاری میتری اوپر سے ہم ڈالیں گے ہاری میتری اور اس کو انجوئے کیجئے ساتھ میں آپ ڈالیں اوپر سے ادرک کے جولین اس کے ساتھ ہم اوپر سے جب نے روگن بنایا وہ بڑا ہوں گے انجوئے کیجئے اس کو نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ آپ کو بہت ہی مزا جائے بہت ہی تیسٹی بہت ہی مزادار بنی ہے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسی لیکی ریسپی پسند آئے تو رائکشن سبسکر کرنا بھی کلا ہو لیں ملتے ہیں کوئر نئی ریسپی کے ساتھ ارت کlement ہم اتھالا بiveی صف موسیقی